تم تو دھوکے باز ہو وعدہ کر کے بھول جاتے ہو روز روز موڈی جی تم ایسا کروگے روز روز موڈی جی تم جھوٹ بولوگے جنتا جو روٹ گئی پھر ہاتھ ملوگے ہم لوگ کوئی موڈی جی کی بات کرنے نہیں آئے مدے کی بات کرنے آئے آپ جنتا ہیں آپ مالک ہیں آپ کو نیائے دلانا ہے موڈ بنا لیا ہے کہ بھاچپا کو بھگانا ہے دیش کو بچانا ہے مدہ ہے پڑھائی دوائی کمائی سچائی سنوائی اور کاروائی والی سرکار دینے کے لیے جو تانہ شاہی جو پورے دیش میں چل رہی ہے اس کو اکھار کے پھیکنے کا کام کریں گے بھاچپا کے تین جمعہ ای ڈی آئی تی سی ڈی آئی ہم لوگے انچے ڈریں گے ان کو پتا بھی ہے کہ ہمارے بھاگوان شری کرشن کا جنمی جیل میں ہوا تھا موڈ بنا لیا ہے کہ بھاچپا کو بھگانا ہے دیش کو بچانا ہے بھاچپا کو بھگانا ہے دیکھیں یہ اصلی مدہ ہے ہم لوگ کوئی موڈی جی کی بات کرنے نہیں آئے مدہ کی بات کرنے آئے مدہ ہے پڑھائی دوائی کمائی سچائی سنوائی اور کاروائی والی سرکار دینے کے لیے اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ ہم سب لوگ مل کر کے جو تانہ شاہی جو پورے دیش میں چل رہی ہے اس کو اکھار کے پھیکنے کا کام کر رہی ہے آج ہم لوگوں کے سامنے دو کرسیاں کھالی ہیں ارونٹ کے جیوال جی کے لیے بھائی ہیمن سورین جی کے لیے آج کرسیاں کھالی ہیں لیکن آج یہاں ہر ایک ایک وقتی دیکھ رہا ہے آپ جنتا ہیں آپ مالک ہیں آپ کو نیائے دلانا ہے آپ کو نیائے کرنا ہے یہی گزارش ہم آپ لوگوں سے کرنے آئے ہیں چارکر میں اتنا اچھا کام چل رہا تھا دنلی میں اتنا اچھا کام چل رہا تھا گریبوں کے لیے سرکار کام کر رہی تھی لیکن موڈی جی کو یہ پچھا نہیں تو موڈی جی سوچے اپنے جانچ ایجنسی جو ان کے پارٹی کے سیل ہے ای ڈی ہم تو کہتے ہیں بھاٹپا کے تین جمعائی ای ڈی آئی تی سی بی آئی یہی ہے ان لوگوں کو لگا دیا گیا بھائی ہیمن سورین جی کو جیل میں ڈالا گیا سنجے سنگھ جی جیل رہ کر کے آ رہے اور کہ جیوال جی کو جیل ڈالا گیا اس سے پہلے میرے پتا پر پتا کو جیل بھی جا گیا ہم پہ کئی کیس مکدنے ہوئے لیکن ہمارا گریبندھن کا کوئی نیتا اس بی جے پی کے گیدر بھاپکی سے ڈڑنے والا نہیں ہے ہم لوگ ان سے ڈڑنے والے نہیں ہیں اور آپ سب لوگوں سے یہی کہنے آئے ہیں کہ ان کو ووٹ کا چھوٹ دینا ہے ان سے بدلہ لینا ہے بدلہ کیول جیل بھیجنے کا ہی نہیں دیش کو جو انہوں نے بدحال کر دیا اس کا بدلہ لینا ہے موڈی جی نے کیول چار کام کیے چار کام کیا ہے دیش میں گریبی بڑھا دی دوسرا کام کیا ہے دیش میں مہنگائی بڑھا دی تیسرا کام کیا ہے دیش میں پوری طریقے سے انہوں نے جملے بازی کی اور چوتھا کام جو ہے گریبی کو بڑھایا مہنگائی کو بڑھا دیا یہ چار کام جو ہے موڈی جی نے کیا ہے چودہ میں کچھ کہے تھے کیا بولتے تھے آپ لوگوں کے بیچ بڑھا کر کے بھائیو بہنو موڈی آئے گا تو ہر سال دو کروڑ لوگوں کو نوکری دے گا کہاں گیا موڈی جی نوکری بھائیو بہنو کالا دھن لائے گا اور ہر ایک کے کھاتے میں پندرہ پندرہ لاکھ روپیہ ڈالے گا آپ لوگوں کے کھاتے میں پیسہ آیا کیا آپ لوگوں کے کھاتے میں پیسہ نہیں آیا لیکن بی جے پی کے کھاتے میں چندہ آ گیا الیکٹرال بونڈ کے ذریعے ہزاروں کروڑ آ گیا اور موڈی جی ایک واضح پورا نہیں کیا انہوں نے کہاں جھوٹ بولنے کے فیکٹری نہیں بلکہ مانیفیکشنر بھی ہے ہولچیلر بھی ہے اور ڈسٹریبیوٹر بھی ہے موڈی جی اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ گوبر کو بھی ہلوہ بنا دیتے ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں بی جے پی کا مطلب بڑکا جھوٹا پارٹی انڈیا آلائنس سے وہ ڈڑے ہوئے ہیں بتاؤں ڈڑے ہوئے کی نہیں ڈڑے ہوئے یہ چار سو پار کا نہرہ لگا رہے ہیں چار سو پار کا فلم دکھا رہے ہیں چنا ہوا پرسٹ فیس کا پہلے دن ہی موڈی جی کا چار سو والا فلم دیش کی جنتہ نے سوپر فلاپ بنا دیا اب موڈی جی کہیں بھی جا رہے ہیں تو جنتہ نہیں آ رہی ہے بھیڑ نہیں آ رہی ہے ان کو سننا نہیں چاہ رہی ہے ان کے جھوٹ سے لوگ پریشان ہو گئے ہیں تنگ ہو چکے ہیں اب ان کے جملے کا جو پہاڑ تھا دیش کی جنتہ نے دھانے کا کام کیا ہے فرسٹ فیس کے چناؤں میں بی جے پی کے جھانسے میں نہیں آنا ہے بتائیے جھار کھن کے لوگ بی جے پی سے بتلا لینا ہے کی نہیں لینا ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ انعائی کیا آپ کے نیتہ کے ساتھ انعائی کیا کا پرس شکتیوں سے ہم لوگ لڑائی لڑے کا کام کرے گی جو بابا صاحب امبیت کر کا لکھا ہوا سنویدھان ہے کوئی ایڑا گیڑا بابا کا لکھا ہوا نہیں ہے یہ بابا صاحب امبیت کر کا لکھا ہوا سنویدھان ہے کسی مائک کے لال میں دم نہیں جو ہمارے دیش کے سنویدھان کو بدل کر کے دکھائے اگر سوچ رہے ہو سنویدھان کو ختم کرنے کا تو دیش کی جنتہ آپ لوگوں کو ختم کر دے گی جو سنویدھان کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان کو ختم کر دے گی تم تو دھوکے باز ہو وعدہ کر کے بھول جاتے ہو روز روز موڈی جی تم ایسا کرو گے روز روز موڈی جی تم جھوٹ بولو گے جنتہ جو روٹ گئی پھر ہاتھ ملو گے ارے تم تو دھوکے باز ہو وعدہ کر کے بھول جاتے ہو تو یہ دھوکے باز لوگ ہیں ان کے جہاسے میں مت آئیے گا اور موڈی جی تو اتنے بڑے کلکہ رہے ہیں کہ امیتہ بچن شاہرک خان سلمان خان سب فیل ہے اتنا نوٹنکی کرتے ہیں اور یہ کچھ میڈیا کے لوگ ہیں گودی میڈیا کے لوگ موڈی جی سمندر میں چلے جائیں گے تو بولے گا لوگ دیکھو سمندر میں موڈی جی نے چھلانگ مار دیا پورا زونگ کر کر کے دکھاتے ہیں کہ موڈی جی کا ہی فریم آنا چاہیے بہتا سمندر میں اندر گئے تو کارپیٹ بچھا کر کے بیٹھے ہوئے موڈی جی کا مند کرا چیتا دیکھنے کا اور چیتے کا فوٹو کھیچنے کا ایفریکہ سے چیتا مانگا کر کے فوٹو لے رہے ہیں تو میڈیا کے لوگ گریبی نہیں دکھا رہے دیش کی کسان کی حالات نہیں دکھا رہے آندولہ نہیں دکھا رہے موڈی جی چیتا کا فوٹو کیسے کھیچ رہے وہ دکھا رہے موڈی جی کا مند کیا کہ آج بابا بن جائے جا کر کے ایک کدار لاتا ہے گفہ میں بیٹھ کر کے تھوڑا فوٹو کھٹوا لے تو میڈیا کے لوگ وہ چیز چلا رہے ہیں وہ دکھا لے آج دیکھئے چوتھا کھمبا لوگ تنسکہ میڈیا کو مانا جاتا ہے لیکن آج کل کیا استفی ہوگی میڈیا کی بدھے کی بات ہی نہیں کہتے کچھ نہیں دکھایا جاتا ایک ایک چیز جو ہے آپ دیکھئے گا کیون موڈی جی کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں کہاں جاتے ہیں کیا پہنتے ہیں کیون یہی چیز دکھایا جاتا ہے لیکن دیش کی سمسیاؤں کو نہیں دکھایا جاتا تو زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے ہم بس ایک ہی سندیش دیں گے کہ دیکھو ہم لوگ کلم باتنے والے لوگ ہیں ہم لوگ نوکری دینے والے لوگ ہیں اور دیش میں سب سے بڑا دشمن ہمارا بیڑوزگاری ہے گریبی ہے ہمارا دشمن مہنگائی ہے اس لئے کلم باتنے والوں کا ساتھ دو جو لوگ نوکری دے گا نہ کی تلوار باتنے والے کا ساتھ دو جو سماج میں نفرت اور ہنسہ پھیلانے کا کام کرتا ہے